اگر آپ اسے لگا رہا تھا تو یہ کچھ ایسا آپ کا ہیلمٹ دکھتا ہے ماسک کے ساتھ کیا کیا فیچر ملتا ہے اور اس میں کیا کیا نقصان ہے اگر آپ اسے لے ہمارے پاس ایک ایسا پروڈکٹ ہے جو کی ہے ایک ہافیس ہیلمٹ کے لئے ہمارا ماسک تو جیسے کی یہ میرے پاس رویل آنفیلڈ کا جو کمپنی سے ہم ایک ہیلمٹ ملتا ہے تو ابھی ہم نے اس کا وائزر جو تھا وہ ہٹا دیا اب اس کا وائزر کیسے ہٹانا ہے اس کی ویڈیو میں نے آپ کو اس سے پہلے والی اس میں مل جائے گا تو دوسرا جو پوائنٹ آتا ہے ابھی ایک ایسا وائزر کا ایک ہیلمٹ بن چکا ہے ابھی کیا ہے یہ خالی خالی سا فیل ہو رہا ہے تو اس کے لئے ہم نے جیسے ابھی اگر آپ دھول مٹی تھنڈا گرم جو بھی سین ہے وہ فیس پر پڑھتا ہے تو اس کے لئے ہم نے ایک ہافیس ماسک مانگایا ہے اس ہیلمٹ کے لئے تو کیسا ہے وہ ماسک وہ ہم نے امیزون سے مانگایا ہے اور اس کی جو پرائزنگ ہے ٹھیک ہے اور کیسا یہ ہے کیا اس کی quality ہے یہ آپ کو اس ویڈیو میں آگے دیکھنے کے لئے ملے گی بنے رہی اس ویڈیو میں تو چلی اس کی unboxing کرتے ہیں تو یہ کچھ ہمیں ایک ایسا پیکٹ ریسی ہو ہے امیزون سے تو اس کا کچھ 3 یا 4 دن مجھے ڈیلیوری ہو گئی تھی تو چلو میں اس کو unbox کر کے دکھاتا ہوں تو چلیے پھر اس پروڈکٹ کی unboxing کرتے ہیں کیسا یہ ہمیں ملتا ہے اور یہ ہمارا item اس کے اندر ہمیں کچھ نہیں ملے گا کھالی ہے بلکل اس کو رکھتے ہیں سیڈ میں اور یہ ہمارا ایک ماسک آگیا ہے ہمیزون کی اس پر برینڈنگ ہے اور سیفٹی اس کی بڑی صحیح طریقے سے آیا ہے لگتا نہیں اس میں کوئی ڈیمیج کا یشو آیا ہوگا اور پھر بھی اندر سے کھول کے دیکھتا ہے کچھ ڈیفولٹ اس میں کوئی ایسا ڈیفیکٹ ہوا تو کچھ کہنے سکتے ہیں ایک اور اندر ریپ ہوا ہوا ہے تو کچھ ایسا ہے دیکھنے میں ڈیفولٹ اس کی مجھے خیفی صحیح لگ رہی ہے پارسی پکڑنے میں تھوڑا تو کچھ ایسا ہمارا ماسک ہے ڈیفولٹ اس کی بہت سے یہ اس کا سٹرائپ جو ہے جس کی ڈیفولٹی مجھے بڑیا لگ رہی ہے یہ یہاں پہ آپ کو فوم دیا ہوا ہے جس سے آنکھوں میں کیا ہوتا ہے اسے پہننے کے بعد آنکھوں میں دھول مٹی یا تھنڈ کا ہونا مشکل ہو جاتا کیونکہ اگر یہ فوم نہ ہو اگر یہاں پہ سیدھا اگر دیکھو گے ناکھ کے پاس اگر یہ رہے گا سردیوں میں رائیڈ کرو گے تو کیا ہوگا سردیوں میں رائیڈ کرنے پہ جیسے آپ سانس لوگیں تو یہاں پہ فوق جم جائے گا تو اس کی وجہ سے پروبلم ہوگی رائیڈ کرنے میں تو یہ بہت اچھا ہے کہ یہاں پہ فوم کی کوشننگ یہ دی ہوئی ہے جس سے یہ کمفرٹی بول رہے گا اور رائیڈ کرنے میں کوئی ایشو بھی نہیں آئے گا نیچہ آپ کو یہ وینتیلیشن کے لیے جو آپ کو یہ جالی ٹائپ میں دی گئی ہے یہ فیس کے لیے یہ بھی مجھے بہت سہی لے گئی ہے جیسے سانس لینے میں کوئی پروبلم نہیں ہوگی اور ادھر بھی یہ دو آپ کو سٹائلیش لگ رہا ہے تو اس کو سائیڈ میں رکھتے ہیں اب بتاتے ہیں اس کو ہیل میٹ میں اس کو ماؤنٹ کیسے کرنا ہے تو یہ سیدھا سیمپل ہے بہت سیمپل ہے تھوڑا سا لوس کرنا پڑے گا تو یہاں سے ہم اس کا سٹرائپ تھوڑا سا لوس کر دیتے ہیں یہ ہو گیا اب اس کا دو طریقہ ہے یا تو آپ اسے پہلے فیس پر پہنے لوگ اس کے بعد اس ہیل میٹ پر لگا لو اور دوسرا کیا ہے اس کو لگاتے ہیں تو اس کو کیا کرنا ہے سیمپلی اس کو ہیل میٹ کے اندر ایسے ڈالنا ہے اور پہلے آپ اس کر دیجئے یہ ہے اور اسے ہلک آسا نیچے بھر کے اندر ہیٹ ہو جائے گا تو یہ دیکھیں تو ایسا تو بلکل بھی نہیں لگ رہا ہے کہ ہیل میٹ کے ساتھ نہیں ہیسا لگ رہا ہے ہیل میٹ کے ساتھ پہلے سے ماؤنٹ ہو گیا بلکل فٹنگ اس کے کام اچھی دیکھنے میں بڑیاں لگ رہا ہے تو اب اس کو پہن کے دیکھتے ہیں اور اس سے ایک رائیڈ کر کے دیکھتے ہیں میرے پاس ہے رویل انفیلڈ کی کلاسک 350 جس پر ہی مجھے لگ رہا ہے کافی اچھا لگنے والے تو چلوں دیکھاتا ہوں آپ کو یہ پہنے میں کیسا لگتا ہے تو یہ ہے ہمارے پاس رویل انفیلڈ کا ہیل میٹ اور آج ہم ٹیسٹنگ کرنا جا رہا ہے اپنے جو ہم نے فیس ماس مانگایا تھا امیزون سے اس کا جو پرائز ہے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں تو اب اس ویڈیو میں آپ آپ کو پتا چلے گا کہ اس جو فیس ماس کے ہیل میٹ کے لیے اس کے کیا کیا فیچر ملتا ہے اور اس میں کیا کیا نقصان ہے اگر آپ اسے لیں گے تو بنے رہی ہے اس ویڈیو میں تو پہلے آتا ہے ہمارا ہیل میٹ اس کو اٹیس کیسے کرنا ہے اس ہیل میٹ میں یہ دیکھ لیتا ہے اس کے دو آپشن ہے سب سے پہلا آپشن یہ ہے کہ آپ اسے اپنے فیس پر لگا لیں ایسے اور اس کے بعد اس ہیل میٹ کو اس کے اوپر سے فٹ کر دیں فٹ ہو گیا تو یہ کچھ ایسے فٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اگر دوسرا اوپشن جو آتا ہے جو کہ میں پریفر کرتا ہوں دوسرا اوپشن کی پہلے آپ ہیل میٹ اتارے پھر اس کے بعد اسے یہ لگائے اس سے اچھا اوپشن ملے گا اس میں کی سیدھا اس کو پیچھے کی سائیڈ سے ایسے بینڈ کو لگائیں اور اسے آگے دوسرا اوپشن کیا ہے کہ آپ اس کو یہاں پہ ہیل میٹ کو اس کو جو ماسک ہے اسے آگے لگا ہے اور کوئی ہی دوسرا اوپشن یہ ہے ہمارے پاس کیسے بہار سی اس کا جو سٹرائپ ہے وہ ہیل میٹ کے بہار لگا دو تو یہ پھر بار بار نکالنے کھولنے کا جنجٹ نہیں رہے گا یہ ہے تو یہ کچھ ایسا آپ کا ہیل میٹ دیکھتا ہے ماسک کے ساتھ تو ایک بار میں اس کی رائیڈ کر کے دکھاتا ہوں کہ جب میں اسے رائیڈ کر کے آوں گا تو یہ لگے گا کیسے بیٹھنے پہ اس کا لک بڑا ہی پیار آ رہا ہے اس میں جو کشننگ بھی دی ہوئی ہے اس سے نا ہندر دھول مٹے جانے کی بہت تو کچھ ایسا لوگ آئے گا اس پر اس ماسک کے ساتھ اب میں آگے ایسا آتا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں کیسے مٹے تو کچھ ایسا لوگ اس میں ملتا ہے دے اگر اس کو پہن دو ابھی اس سے میں ایک سو کلومیٹر کی رائیڈ پہلے ہی کر کے آ چکھوں تو اس کا میرا experience کیا رہا ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں تو میرا experience میں ایسا تھا quality اس کی ٹھیک ہے پر ایک آتا ہے اس پر scratch تھوڑا جلدی آ جاتے ہیں تو scratch کا issue تھوڑا اس میں جاتا ہے کہ دھول مٹی لگے گی ہاتھ سے ساف کروگے تو وہ scratch آ جائے گا اور دوسری جو ہلکی سی problem لگتی مجھے breathing issue آ رہا ہے اس میں کہ یہ ایک دم جیسے موہ پہ لگا رہتا ہے تو تھوڑا سا اگر چلو گی رائیڈ نہیں کروگے تب تک یہ تھوڑا سا ساس لینے problem آئی دی جیسے ہی رائیڈ کرنے start کروگے یہاں پہ جو یہ اس میں air کے لیے جو vent دیے گئے ہے اس سے ہوا جائے گی اور پھر ساس لینے میں کوئی issue آئے گا نہیں تو یہ تھا پھر ہماری آج کی ویڈیو کا purpose اگر آپ کو یہ ماسک لینے تو اس کا link میں description box میں دے دوں ہوں وہاں سے اس ماسک کو کھرید سکتے ہیں یہ پڑا تھا مجھے کچھ 499 کا اس کو لے سکتے ہیں اور ایک بات try ضرور کر سکتے ہیں اگر کسی کے پاس ایک half face helmet ہے تو